بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں یہاں پہ اپنے جو نیوز یوٹیوب چینل ہے انفو ہب یہاں پہ آپ کو لیٹسٹ نیوز کے بارے میں لیٹسٹ جابز جابز کے مطلق نیوز کے بارے میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیوز جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کا فرسٹ پیج دیکھیں اس میں ہم مختلف آپ کو جابز کے بارے میں جیسے یہ ٹیوٹا میں جابز ہیں میزان بینک میں کال سینٹر فیر میزان بینک میں یونیورسٹی اف کمالیا میں ملٹی ہاسپیٹر میں نیشنل بینک میں اس طرح یہ آپ کو اس میری چینل سے آپ کو جو لیٹسٹ جابز آتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیوٹ سیکٹر میں ان کی جانکاری ملتی ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کو اپڈیٹ ملتی رہی نئی جابز کی اس کا میں آپ کو میتھر بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کریٹیریا کیا ہوتا ہے ڈاکومنٹ کون سے ریکوائر ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ارکویسٹ ہے کہ جو دوست نہیں ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو انفرمیشن ملتی رہی چلیں آج شروع کرتے ہیں کہ آج کون سی جاب ہے یہ دیکھیں آج جو ایڈورٹائز ہوئی ہیں جابز وہ سندھ بینک میں ہوئی ہیں تو سندھ بینک میں یہ جابز ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سندھ بینک میں جابز ہیں اور یہ ان کا کریٹیریا کیسے اپلائی کرنا آپ نے تو یہ بتاتے ہیں آپ کو سیٹیں کون کون سی ہیں اور ان کا ایکسپریئنس کیا چاہیے کالیفکیشن کیا چاہیے ایج کیا کہاں پہ جابز ہیں کیسے اپلائی کرنا ٹھیک ہے نا ون بائی ون سٹیپ چلتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ جاب ہے یونٹ ہیڈ ای 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 مل کے کی وائی سی ای 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 مل کا مطلب ہے انٹی منی لانڈرنگ اور کی وائی سی نو یور کسٹمر کے بارے میں جابز ہیں یہ یونٹ ہیڈ ہیں اور ان کا ایکسپریئنس چاہیے فائی ویر کا ایکسپریئنس ریلیونٹ کسی بینک میں کوئی ایکسپریئنس ہو کسی بھی کمرشل بینک پہ پانچ سال کا ایکسپریئنس ہو اور وہ ای ای مل کو جانتے ہوں سٹیٹ بینک کے ریکولیشن کو جانتے ہوں تو یہ اس کی ریکارمنٹ ہے اچھا دوسری نمبر پہ آتی ہے جاب یہ فنانشل رپورٹنگ افیسر اس بی پی رپورٹنگ افیسر اس کا بھی پانچ سال کا ایکسپریئنس چاہیے فائنانس میں جو بینک کے فنانس ڈپارمنٹ میں یا کسی بھی فنانشل ادارے میں اس کے بعد دوستو اگلی جاب ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جاب ہیں آڈٹ میں آڈٹ انٹرنل کنٹرول افیسر ہیں سروس کالٹی افیسر ہیں کریڈٹ رسک افیسر ہیں ایچ آر افیسر ہیں ریکروٹمنٹ پے رول ٹریننگ مطلب اس میں بھی ان کو تین سال کا ایکسپریئنس چاہیے جو ریلیونٹ ہے اچھا یہاں پہ اس سیگمنٹ میں کہلیں کہ کافی سیٹیں ہیں آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہاں پہ چار کٹیگری میں ان کے افیسر چاہیے اور ان تین سال کا ایکسپریئنس ہو اور یہاں پہ بھی کافی سیٹیں ہوں گی اچھا ان کی جو کالیفیکیشن ہے انہیں چاہیے اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کے کیا کالیفیکیشن چاہیے اور اس کی لوکیشن کیا ہے اچھا کالیفیکیشن ان کو چاہیے گریجویشن کم از کم ہو یا خاص طور پر ایسی سی ایم بی فنانس کیا ہو اہم کام کیا ہو تو ان کو لوگوں کو پریفرنس ملے گی ایک تو ایکسپریئنس ہے دوسرا کالیفیکیشن بھی سیکنڈ ایج ایج فورٹی ایر ہو کم مطلب جو نا میکسیمم فورٹی ایر فورٹی ایر سے نیچے ہوں اور اس جاب کی لوکیشن ہے ہیڈ آفز کراچی میں یہ ان کو سٹاپ چاہیے ہیڈ آفز کراچی میں تو جو دوست خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جن یا جن کے کوئی دوست ہیں وہ کراچی یا سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کراچی میں جاب کرنے کے لیے ان کو بتائیں آپ لوگ کہ وہ اپلائی کریں کیونکہ یہ ہیڈ آفز سیند بینک کے ہیڈ آفز میں جابز ہیں اور بڑی شاندار جابز ہیں ٹھیک ہے نا اچھا آپ اپلائی کیسے کرنا ہے لکھا ہے انٹرسٹڈ کینیڈیٹس می اپلائی تھرو ہور ویب پورٹل مطلب اپنی ویب سائٹ کے تھرو یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو نا سیند بینک کی جو ویب سائٹ وہاں پہ یہ ویب سائٹ یہاں لکھی ہوئی ہے www.sindbank.com.pkin slash carriers یہاں پہ اپلائی کریں اور یہ لاسٹ ڈیٹس کی تیس دسمبر ٹھیک ہے نا آج سترہ تریحہ آپ کے پاس کہہ لیں کہ ابھی دن ہیں کافی ابھی دن کافی ہیں دس بارہ دن ہیں تو آپ لوگ اپلائی کریں جو only shortlisted candidates میل بھی contact شرف shortlisted candidates کو بلائیں گے ٹی ای ڈی اے نہیں دیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ تیس دسمبر تا کے اچھے پرچنٹی ہیں اور جو دوست اس کریٹر کو پورا کرتے ہیں وہ لازمی اپلائی کریں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ